بلٹ فیزنٹ یہ نسبتاً چھوٹا اور چھوٹی دموالا تیتر ہے جو ہندوستان، نیپال، بھوٹان، چین اور شمالی میانمار میں وسیع پیمانے پر پایا جاتا ہے اور مشرقی حمالیہ میں کافی عام ہے اس کی عبادی آہستہ آہستہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے بلٹ فیزنٹ کا سائز ایک چھوٹے پرندے کے برابر ہوتا ہے جس کی لمبائی تقریباً سترہ انچ ہوتی ہے سیاہ چونچ اور آنکھ کے درمیان پنک ہوتا ہے اور مختلف رنگوں کے پروں کی ایک چھوٹی سی چھوٹی ہوتی ہے اوپر کے پلمج کا رنگ گہرا ہوتا ہے سفی شافٹوں کے ساتھ پروں کے پردے مختلف سبز رنگ کے ہوتے ہیں تھوڑی کے پنک گہرے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں چھاتی، پیٹ اور اطراف پر پنک مختلف لمبائی کے ہوتے ہیں سیرے سرخ رنگ کے ہاشیے کے ساتھ سبز ہوتے ہیں اجتماعی طور پر چھاتی اور پیٹ کے پر بکھرے ہوئے خون کے ریشوں سے مشابت رکھتے ہیں نر اور مادہ دونوں کے پاؤں سرخ ہوتے ہیں اور آنکھ کے گرد ننگی جلد ہوتی ہے جو عام طور پر سرخ رنگ کی ہوتی ہے لیکن چند زیلی اقسام میں نارنجی ہوتی ہے خواتین زیادہ یکسہ رنگ کی ہوتی ہیں مجموعی طور پر ہلکی بھوری رنگ کی ہوتی ہیں یہ پرندے جنگلات اور جھاڑی والے علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ موسموں کے لحاظ سے اپنی رہاہ شکاہ کو منتقل کرتے ہیں اور درمیوں کے دوران انچائیوں پر پائے جاتے ہیں موسمیں خزا اور سردیوں میں وہ نچلی بلندیوں پر چلے جاتے ہیں اب زائش کا موسم اپریل کے آخر میں شروع ہوتا ہے مائی کے اول میں مادہ دھان کے بوسے کے ڈھیروں میں گھوصلہ بنانا شروع کر دیتی ہیں جو درختوں سے گھری ہوتی ہیں مادہ دو یا تین دن کے وقفے سے چار سے چودہ زرد سفید رنگ کے بھورے دھبوں والے انڈے دیتی ہیں انڈوں کی انکیوبیشن ستائی سے تین تیس دنوں تک ہوتی ہے نر دوسرے نر تیتوں کے خلاف علاقے کا دفاع کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ عام طور پر جنگل میں تقریباً دو سال تک زندہ رہتے ہیں مادہ دیتی ہیں